اسلام علیکم ایورز میں ہوں ڈاکٹر عتیق چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوان سحافت کے پلیٹ فارم سے عوامی مسائل کا ہمارا یہ ایک دوسرا پروڈرام چونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں دو راہا شدوڑ میں یہاں پانی کا یہ مسئلہ ہے جو آپ نے کلپ کی شروع میں دیکھا بھی کہ پانی پیچھے سے ایک نالی آ رہی ہے اگر نیازی بھائی ایک مرتبہ آپ شاڑ درہ بتائیے گا کہ یہ نالی جو ہے پورے محلے کی اوپر جتنا یہ گھر ہیں یہاں سے نالی آتی ہے اور پھر یہاں آ کے نالی جو ہے یہ بند ہو جاتی ہے نالی آگے بقاعدہ بند کی گئی ہے اور اس کے بعد پانی سارا اس روڈ پہ ہے اور اس وجہ سے آپ سائیڈ میں روڈ کی ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا اس پانی کی وجہ سے روڈ کا اتنا برا حال ہے کہ یہاں پہ پیادل چلنا بھی محال ہے چھوٹے بچے بچیاں جو سکول جانے والے ہیں اس کے علاوہ بیمار لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں تو ان کے لیے یہاں بہت بڑے مسائل ہیں اس لیے علاقے کی عوام پوری عوام یہاں پہ کھڑی ہے اگر نیازی بھائی عوام پہ تھوڑا اپنا کیمرہ گھومائیے گا تو عوام کو تکلیف تھی اس لیے عوام نے ہم سے رابطہ کیا ہم یہاں پہنچے ہیں چیئرمن جو ہیں اس وی سی کے سابر بھائی ملک سابر حسین وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس میں کہاں تک دیکھا کہ کس کی غلطی ہے یا کیا ہے کہاں تک اس بات کو آگے لے کے گئے ہیں میکمہ جا تک لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے ہیں جو بھی بات ہے وہ ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سابر بھی علیکم سلام بھی سابر بھی یہ جو کہانی ہے اس پانی کی جو ہم نے دیکھا یہاں عوام نے جو ہم سے رابطہ کیا تو اس حوالے سے تو یہ لوگوں کو بڑی سخت دکت ہے یہاں پہ تو آپ کیا کہتے ہیں کتنی اس پر آپ نظر رکھتے ہیں اور یہ کیا ہے اچھا چاند بھائی اس طرح ہے کہ یہ مجھے دو تین بندوں نے میرے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا کہ یہاں پانی کے یہ مسئلہ ہے تو یہ میں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے جو ساتھ والی زمین والا بندہ ہے اس سے کوئی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے پانی بند کر دیا ہے کہتے ہیں میں سے نیچے پانی نہیں چھوٹا ہوں تو میں نے کہا رہا ہے اگر نہیں ہے تو ایک جرگے کی شکل میں چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد وہ بندیں میرے ساتھ ملے نہیں ہیں لیکن یہ جو پانی ہے یہ آج کا نہیں ہے یہاں سے 20-25 سال سے بے رہا تھا یہ نیچے یہ سیدھی نالی تھی روڈ کے سیٹ سے جاتی تھی یہ پانی جاتا تھا اور یہ ابھی تقریباً ایک سال ہوئے یہ پانی یہ بند کر دیا ہے ابھی یہاں بستی والوں کو اور خاص ہوا گلی چھدور تنگل بانڈا یہ آنے جانے والے لوگوں کو بڑی تقلیف ایک خاص کرتے نمازی جو نماز کے لیے آتے ہیں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے کیونکہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور یہ بڑا مسئلہ ان کو اس لیے میں اپنے اس بھائی سے بھی یہ ریکوست کروں گا جس نے یہ پانی روکا ہوئے بڑے اچھے بھائی ہیں دلدار بھائی میری اس سے ریکوست ہے کہ میرے بھائی یہ لوگوں کی تقلیف کو دیکھیں تو یہ نالی یہ راستہ یہ دینہ یہ سطح جاری ہے کہ لوگوں کو یہ مسائل ہیں یہ لوگوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں مسئلہ چلنے آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہے تو مربانی کر کے یہ آزاد کر دیں کہ یہ ہمارا پانی جو نالی میں چلا جائے اور یہ روڑ بچ جائے اچھا وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ کیوں بند ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بیس پچیس سال سے یہ چل رہا تھا اور پھر اچانک بند کر دیا دوسری جو آپ نے بات کی یہاں سامنے دکھائیے گئے یہ سکول ہے مدرسہ ہے مدرسہ تربیہ تلیل بنات اور ساتھ میں یہ اگرور پبلک سکول بھی ہے یہاں پہ چھوٹے بچے جو سکول آتے ہیں اسپیشلی جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں چونکہ یہ ہے بھی تقریباً میڈل یا پریمری لیول کا سکول ہے تو ان چھوٹے بچوں کو آنے جانے میں بڑی دکت ہوگی اور آج کل جسے برسات کا موسم ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں اگر بارش کی ویسے پانی آتا ہے تو پانی بہت زیادہ ہوگا تو ان بچوں کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو میں یہی پوچھنے چاہ رہا تھے ساویر بھئی کہ ان سے اگر آپ کی بات ہوئی ہے یا علاقہ مکینوں نے ان کا کوئی جرگہ کیا ان سے بات کیا تو وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں یہ علاقہ مکینوں نے بات کی تھی ان کا کہنے کا یہ تھا موقف ان کا یہ تھا کہ یہ روڈ کے دونوں جانب جو نا آبادی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیٹ پر آ رہی ہے جو میرے بھی لیف سیٹ پر ہے کہ یہ پانی نیچے آئے لیکن جو رائٹ سیٹ پر آ رہے ہیں ان کا پانی میں ادھر نہیں چھوڑتا ہوں یہ ان کی موقفتہ اور جو بات کرنی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا جو رائٹ سیٹ پر کریں اور یہ والا پانی میں تب چھوڑوں گا اچھا تو اس پانی کا متبادل کوئی راستہ نہیں جو ہمارے اس ٹرم رائٹ ہینڈ سے جو پانی آ رہے ہیں اس کا متبادل راستہ ہے یہ دونوں سائیڈ کا پانی ہے کٹھا ہو رہا ہے اس وقت روکا ہو رہا ہے دونوں سائیڈ کا پانی کٹھا ہو رہا ہے اس پانی کا الیک سے کوئی اس طرف سے راستہ نہیں بن سکتا ہے بلکل بن سکتے ہیں اس کا راستہ بن سکتے ہیں یہ بات ہے اس کے لیے یہ جو تھوڑا سا دورائے سے نیچے ہو جائیں تو شدوڑ روڈ پر یہاں آر ایڈی نالی لگی ہوئی تھے اس میں پانی یہ جا سکتے ہیں چلے یہ تو یہ ہے اہلے زمین پر خدا میربان ہوگا ارش بریم پر اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا اور حمالہ یہ علاقہ جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اگر آپ کڑیاں میں لائیں تو کہیں نہ کہینے سے کسی نہ کسی کے ساتھ رشتے داری نکلتی ہے پھر محلے داری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم میڈیئے والے بھی آپ کے پاس بطوری جرگہ آئیں گے آپ ضروری اس بات پر کنسرن کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہے اور انجل جو بات ہے کسی کے ساتھ کوئی مخالفت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہمیں یہ تکلیف ہے اس ویے سے ہم کر رہے ہیں تو آپ ذرا آپ نے ہاتھ بلند کر دے تاکہ کیمرے میں بھی آ جائے گے ہمیں پتہ چلے ٹھیک ہے جی جی ویورز امید ہے کہ سارا جو مدہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا آپ کمیٹس کی صورت میں ضرور ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنے کی صورت میں ہمارا ساتھ دیں اس کے علاوہ جن بھائی کے انہوں نے بات کی یہ پانی کے حوالے سے ان کو بٹھا کے چونکہ جرگہ سسٹم ہے ہمارے یہاں پر ان سے اگر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے زیادہ سی بات ہے ہر بندے کی اپنی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو اگر یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا جس طرح میں نے کہا کہ تو ہمیں امید ہے کہ ضرور آپ ہمارا ساتھ دیں گے اجازت دیجئے گا نیاز مومن نیازی اور ڈاکٹر رتیق چاند کو اللہ حافظ